موسیقی نمسکار دوستو میرا نام ہے دیبو اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دیبو سارٹ سٹوڈیو دوستو اس پینٹنگ کا پہلے بھی میں نے ایک تائم لیپس والا پارٹ اپلود کیا ہے اور یہ ایک بیسیکلی کیوٹریل ویڈیو ہے اگر آپ لوگوں نے تائم لیپس ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کا لنک میں نے دیسکرپشن میں دال دیا ہے آپ لوگ جا کے کائن لی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ ایک آرٹیسٹ ہو پینٹنگ آپ کا سوک ہے پینٹنگ آپ شکنا ساتھ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اس لیے اس ویڈیو کو بینہ سکیپ کی علاست تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ اس چینل میں نئے ہو تو اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرپ ضرور کریں آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ہمیں میکانیکل پینٹنگ سے بلکل لائٹلی اس پینٹنگ کا انیشیل لیئر جسے ہم بیسٹون بھی بول سکتے ہیں اس انیشیل لیئر کو لگانا ہے اب دوستو اس پورے فیس کے پورشن میں ہمیں میکانیکل پینٹنگ کا ہی یوز کر کے بیسٹون ٹریٹ کرنا ہے بلکل پورے فیس کو میکانیکل پینٹنگ سے ہی شیدنگ کرنا ہے اب دوستو ہمیں پھر سے میکانیکل پینٹنگ کا یوز کر کے بیسٹون کے اوپر دارک اریاس میں پھر سے شیدنگ کرنا ہے ایسے کرنے سے نوز الگ دکھے گا آئیز الگ دکھے گا اور پینٹنگ کافی ریالسٹک ہوگا اب دوستو ہم رائٹ آئے اور رائٹ نوز کو تھوڑ آسا شیدنگ کر کے دارک بنائیں گے اور ایسے کرنے میں اب ہمیں شیدنگ کرنے میں آسانی ہوگی دوستو فیس کے رائٹ سائٹ کو ہمیں میکانیکل پینٹنگ سے تھوڑ آسا دارک کرنا ہے بلکل دھیرے دھیرے سے ہمیں دارک کرنا ہے اور بیسٹون کے اوپر یہ ایک سیکنڈ لیئر ہے اور اسے ہم میٹٹون بھی بول سکتے ہیں سیکنڈ لیئر یا میٹٹون ہم کچھ بھی بول سکتے ہیں دوستو ہم نے جو سیکنڈ لیئر بنایا تھا اس لیئر کو ایک ٹرائی براث سے بلینڈنگ کرنا ہے اور بلینڈنگ کرنے سے پینسل کا جو سٹروک سے وہ سموٹ ہوتا ہے دوستو پینٹنگ کا جو بھی حصہ پہلے سے ہی دارک تھا اس حصے کو اب لوگوں کو آسان کر دوں گا دوستو پینٹنگ کا جو بھی حصہ پہلے سے ہی دارک تھا اس حصے کو اب ہمیں اور بھی دارک کرنا ہے بلکل سیم پینسل سے یہ تھارڈ لیئر ہے دوستو بلکل سیم طریقے سے سیدنگ کرنا ہے جیسے ہم نے بیس ٹون اور میڈل ٹون کو کیا تھا اب دوستو ہمارا تھارڈ لیئر ختم ہونا کے بعد یہ فورٹ لیئر کی شروعات ہے اس میں ہمیں ایس پی پینسل کا یوز کر کے دارک سائز کو تھوڑا سا دارک کرنا ہے بلکل پروسس سیم ہے دوستو آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں فیس کی کچھ سائز میں بہت زیادہ دارکنس ہے کچھ سائز بہت زیادہ لائٹ ہے اس پروسسس کو ہمیں تھک کرنا ہے اس سیس کو ہمیں تھک کرنا ہے اب دوستو اگر پینتنگ کرتے وقت ایک سائز میں بہت زیادہ دارک ہو جائے اور ایک سائز بہت زیادہ لائٹ ہو جائے تو گھبرانا نہیں ہے ہمیں میکنیکل پینسل سے دونوں ٹون کو جو دارک ٹون ہے اور high ٹون اور جو west ٹون ہیں دونوں تونس کو ایک میکانیکل پینسل سکتر ہو شیدنگ کر کے ان دونوں کے بیچ میں بلینڈنگ کرنا ہے اسے لیار بلینڈنگ بھی آپ بول سکتے ہو اور نہیں تو اسے پینسل بلینڈنگ بھی بول سکتے ہو مطلب اس بلینڈنگ میں ایک پینسل کا انفرک ہوا ہے براس کا نہیں ہوا ہے اب دوستو پینٹنگ کو تھوڑا سا ریالیسٹک دکھانے کے لیے ہمیں نیدے ریزر سے ہائی لائٹ یا پھر دیتیلنگ کرنا ہے اس طریقے سے اب دوستو ہمیں آنکھوں کے اوپر فوکس کرنا ہے آنکھوں کو تھوڑا سا زیادہ ہمیں دارک کرنا ہے اور تھوڑا سا ہائی لائٹ بگرہ کرنا ہے تاکہ جو آنکھیں ہیں وہ ریالیسٹک دکھیں کیونکہ فیس کی باقی پارٹ میں ہمارا شیدنگ تھوڑا بہت ہو چکا ہے لیکن آنکھوں میں ابھی باقی ہے سی لیے اب ہم آنکھوں کے اوپر فوکس کریں گے سی لیے ابھی باقی ہے